برین چاہیے برین وہ برین جو حدودوں کو توڑ دے اتنا مضبوط ہو جو ذہنوں میں نفسوں میں پینٹریٹ کر جائے وہ برین چاہیے وہ سٹیٹیجی چاہیے حکومت کیسے بنے گی مجھے آپ بتائیں حکومت میں لوگ چاہیے نا اور کیسے حکومت ہوگی ہوا میں گاڑیاں اڑھ رہی ہوں گی زمانے میں ائر ٹرافیک منیجمنٹ ہم تو صرف جاز کیلئے سیکھتے وہ بھی جو سیکھتے ہیں تو تو ہم کہا جائیں گے ڈیٹا آج سب سائبر وار ہے اس سائبر وار میں ہم کہا ہیں مجھے آپ بتائیں کتنا ہم اپنے بچوں کو سورس کورڈنگ سکھا رہے ہیں ابھی سے ہم تو میس کا ٹیبل سکھاتے ہیں بڑا ہی بڑی بات ہے تم سیکھ لو اس عمر میں بچے کو سورس کورڈنگ آنی چاہیے پائتھن آنی چاہیے اپلیکیشن ڈیزائن آنی چاہیے اس عمر میں اس کو اگر آپ نہیں سکھائیں گے یہ کل ہواوں میں پاسفرڈ بریک نہیں کر بائے گا یاد رکھئے گا کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ وہ جب آئے گا تو اس کی جنگ کس سے ہے اس کی جنگ دجال سے ہے دجال اس سسٹم سے ہے جو فیرونیت کا سسٹم اس نے حاکم ہوا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آج آپ کتنے اچھے پیجز کو لائک کر رہے ہوئے آپ نے کتنے پیجز پہ آپ کمنٹ کرتے ہیں اگر اچھی چیز ہے اس کو بہت آگے کریں کیونکہ اچھے لوگ اگر آگے نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا اور جو غلط کام کر رہا ہے اس پہ ہم کتنا کمنٹ کرتے ہیں کہ غلط نہ ہو لیکن خیال رکھیں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز فرقے واریت کی نہیں ہونی شاہی ہے سخت طریقے سے اس کو دور کریں کیوں آنے والا کسی فرقے کا نہیں ہے یاد مت آنے والا سب کا ہے اہل سنت ہوں اہل شیعہ ہوں جتنے بھی مسند ہیں سب سب کی کتابوں میں ہے وہ آنے والا ہے اب یہ الگ بات ہے کوئی بیان نہیں کرتا اس طرح جس طرح ہمیں توفیق ہوتی ہے کیونکہ جب وہ آئے گا تو بہت ساری دکانیں تو ویسی بند ہو جائیں گی تو ہر کسی وہ اپنے اپنی دکان کے بھی ٹنشن لگی بھی کہ بھائی وہ آگیا تو ہمارا کیا ہوگا تو بھائی دکان ہی ایسی بناو جس کے دروازے پر اسی کا نام لکھاوا ہو دکان ہی اسی کی مولا مولا ہی آپ کی میں تو نوکر ہوں میں تو قادم ہوں میں آپ کے لئے یہ سب کر رہا ہوں آپ حکم کریں میں ابھی ہوتر جاتا ہوں دکان سے بات تو یہی ہے نا پھر اجزان محترم لیکن کام آسان نہیں ہے ہم بھی جملیں لفاظی میں بہت کچھ بول لاتے ہیں پتہ جلتا ہے جب آدمی پھستا ہے استاد تھے نجف کے اندر ہر درس میں امام کا ذکر کرتے تھے درس شروع کرتے تھے شاگرد کہتا ہے میں ان کے پاس آیا دیکھا اداس بڑے ہوئے پریشان ہیں میں نے کہا کیا ہوا استاد کہا امتحان ہوا میں فیل ہو گیا ناکام ہو گیا کہا استاد آپ کا کسی چیز کا امتحان امتحان تو ہمارا ہوتا ہے آپ تو استاد ہیں کہا میں نے خواب میں مجھے آواز آئی امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام ہمارے شہر میں ہیں تو میں نے جلدی جلدی لباس پہنا اور باہر نکلا اب دیکھا تو لوگ رش حجوم میں امام کی طرف پڑھ رہے ہیں اور کوئی مجھے دھیان ہی نہیں دے رہا میں استاد ہوتنا بڑا کوئی مجھے ٹکر مار رہا ہے کوئی میری ابا پہ پاؤں رکھتا وہ جا رہا ہے رش میں بڑی مشکل سے کہا میں امام پہ پہنچھا اور میں نے امام کے قریب جا کر امام سے کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم تھے نا ہم تھے نا ہم کام کر رہے تھے آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے یہ جو آج معاشرے میں یہ جو آج ہمارے اختلاف پائے جاتے ہیں خاص طور پر ہمیں اپنے اندر جو ہمارے اختلاف پائے جاتے ہیں دوسروں سے گیلا نہیں ہے اجزانے مہتر ہیں اپنوں سے گیلا ہے ہمارے اپنے اندر گروپ تنظیمیں انجمنیں علماء سب شامل ہیں سٹھیک ہے انسان کا نظریات الگ ہو سکتے ہیں انسان کی روش سٹائل الگ ہو سکتا ہے لتنے اختلاف کیسا مگر ایک امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک کربلا کا ذکر نہیں کرتے ہیں پھر الگ الگ کیوں ہیں ہم لوگ آپ آپ اپنے سچے میں نے یہ پچھ سال کوئٹہ گیا اس سال تو خیر توفیق نہیں ہو سکی آپ کو بتا ہے علمدار روڈ پہ اچھے خاصے امام بار گا ہے بہت امام بار گا ہے مگر اٹھارا امام بار گا ہے اس سے بھی زیادہ ہے پتہ نہیں ایک ہی روڈ پہ ہیں اب وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کیا مجلس ہو رہی تو یہ نہیں آیا کہ ان کیا مجلس ہو رہی ہمیں بھی لوگ کھشنے میں لگے ہوتے ہیں ہمارے ہیں پڑھنی ہو کر ہمارے ہیں پڑھنی ہیں بھائی میں نے کہا مجلس ہے یار ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں آپ کیا پڑھیں آپ سب آ جاؤ اگام کی مثال تو بس اپنی اندر صلاحیتیں پیدا کریں بس میں آپ کا بہت وقت لیے معذرتی چاہتا ہوں تاخیر ہو گئی کیونکہ بہرحال ایک مجلس لیٹ ہو جائے تو پورا سسٹم جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے بہرحال بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگ نے انتظار کیا یقینا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کو اس کا حجرت آئے فرمائیں عزیزان محترم اپنے وجود کو پاک کریں بس موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے یہاں سے اٹھو موت آ جائے صاف رہے پوزیٹیف رہے خوشنے زند رکھے لوگوں کے اوپر نیگٹیف نہیں رہے خوش رہے مسکراتے رہے امام نے کیا فرمایا امام فرماتے نا ہمارے غموں میں غمناک رہو ہماری خوشیوں میں خوش رہو بس پوزیٹیف رہے آپ کی پوزیٹیوٹی معاشرے کو اچھا کر سکتی ہے مشکلات ہیں میں سمجھتا ہوں ظاہرہ معاشرے میں پروبلم ہیں مشکلات ہیں لیکن اس کی بہرگاہ میں جائیں وہ ساری مشکلات کو حل کر سکتا ہے یہ پھر ہمیں ایسا کر دے گا کہ ہمیں مشکل مشکل نہیں لگے گی اور کیا ہوگا درد کب درد ہوتا ہے جب محسوس ہو رہا ہو جب احساس ختم ہو جائے بے شک خون ہی آ رہا ہو لیکن احساس نہ ہو تو پھر تکلیف نہیں ہوتی اپنے دردوں کو صرف امام حسین کے دردوں کے ساتھ چھوڑے ہیں وہ کریم ابن کریم ہے ان کی بہرگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلائیا ہوا ہے ورنہ کون رات کو اتنی دیر آ کر بیٹھتا ہے کسی کو سنتا ہے یہ آپ امام حسین کی محبت میں آئے ہیں میری محبت میں تھوڑی آئے ہیں میری کیا حیثیت میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں وہ دو کو اور ازتیاں ہیں